کہ مرنے سے پہلے ہیں مسلمہ کر لے اس پہ خور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے ان میں سے پہلا ایشو جو آج کل پوری دنیا میں ایک ہارٹ ٹاپک بنا ہوا ہے اسرائیل کے حوالے سے جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پانچ ریڈ کلر کے ریڈ ہائفر جن کو وہ نام دینے ہیں ریڈ ہائفر انگلیش میں کہا جاتا ہے ہائفر کا ورڈ گائے کے لیے بولا جاتا ہے اور ایسی گائے کے جس کو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لیے یوز نہ کیا جائے کبھی اس کا دودھ نہ دویا جائے اور اس طریقے سے یعنی وہ بالکل جوان ہو ان کی جو اپنی شریعت ہے ٹیمپرڈ فارم میں اس کے تحت کم از کم اس کی عمر تین سال ہوگی تو وہ اس کی قربانی کریں گے اور وہ اپریل دوہزار چوبیس کے اندر اس کی عمر تین سال ہو جائے گی سب کی امریکہ سے انہوں نے یہ پانچ خریدی تھی پانچ لاکھ ڈالر کے وز ہر ایک کی قیمت ایک لاکھ ڈالر ہے اب وہاں سے ویسے امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی ہے اس طرح کے جانور وہ انہیں پیٹس کی فارم میں لانے پڑے ہیں اس ایشو کو اٹھایا ٹی آر ٹی چینل جو ہے ٹرکی والوں کا ترکیہ کا سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان سپیکرز اس کے اوپر مختلف وی لاؤگز بنا رہے ہیں مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں مختلف چینلز کے اوپر اس کے حوالے سے ڈسکیشن ہو رہی ہے حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا نہ تو ہماری مرضی سے کچھ ہونے ہیں اور نہ ان کی مرضی سے کچھ ہونے ہیں لوگ درے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے دجال کو نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے نہ کوئی یہودی نکال سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں تو ابھی دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی رہا مسلمانوں کا ایشو تو وہ تو مسلمانوں پہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ امام مہدی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دجال کے نکلنے سے متعلق خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ تاتاریوں کی شکل میں آیا تھا اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں بان سکا تا وقتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور کیا اور پھر انہی میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا آج کل تو جو ہو رہا ہے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے اس وقت بھی لوگوں نے یہ انکلوڈ کیا کہ بس امت ختم کے ختم آٹھ سے سو سال پہلے تک آپ دنیا میں کوئی مسلمان ملک دکھا سکتے تھے جو ازادی کے طور پر زندگی گزار رہا ہو آج پھر سے ساٹھ اسلامی ملک موجود ہیں الحمدللہ جب سے یہ ورڈ وار ٹو کے بعد امپائرز کا سلسلہ ختم ہوا ہے اگرچہ مسلمانوں کو ازادی مل گئی ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اوورال حکمران دنیا کے وہی الائیڈ فورسز ہیں جنہوں نے ورڈ وار ٹو کے اندر کامیابی حاصل کی تھی لیکن اس دفعہ ورڈ آرڈر چینج ہو گیا پہلے تو جو بھی قبضہ کرتا تھا دوسرے کے ملک کے اوپر وہ اس پہ برہراست حکومت کرتا تھا لیکن اب چونکہ قوموں نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بن چکے ہیں امپائرز ٹوڑ چکی ہیں لہٰذا اب جو رول کرنے والا معاملہ ہے وہ ڈریکٹ نہیں ہے انڈریکٹ ہے یہ ہم لوگ جو آئے دن گلہ کرتے ہیں یورپین طاقتوں کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے کہ وہ انٹرفیر کرتے ہیں تو ان کو حق موچتا ہے انٹرفیر کرنے کا کیونکہ انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے اور اس دفعہ چونکہ فتح کر کے انہوں نے ملک ہمارے حوالے کیے اور صرف حکمرانوں کو قابو کیا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ازادی ملی ہوئی ہے اس وقت حکومت انہی کے پاس ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے اندر پوری دنیا کو شکست دی سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں ختم ہوئی اور کوئی تھوڑی بہت رمک تھی تو ورڈ وارڈ ٹو کے بعد وہ بھی ختم ہوگی مسلمانوں کی لہٰذا اب اس پیزنٹ ورڈ کے اندر صرف جوش پہ مبنی تقریریں کرنے سے باتیں کرنے سے وی لوگز بنانے سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہونا جب تک کہ ہم انہی اصولوں کے اوپر ترقی نہیں کریں گے جن اصولوں کے اوپر آج کے مارڈن ورڈ کے اندر قوموں نے اپنا مقام حاصل کیا یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر باقی آپ کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ ہم دو عرب ہیں دو عرب چھوڑ دیں آپ دس عرب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو بری لگتی ہے آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانا لیڈر اس جیسے ایک ہزار لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئیں تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جو سب سے بڑا ایشو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ ائر سٹائکس والا ایشو ہے ہمارے پاس فضائیہ کی جو طاقت ہے یہ بہت کمزور ہے ایس کمپیر ٹو امریکہ کے اور یورپ کے اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو بیس سال لگے ہیں ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنس کو شکست نہیں دیا امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان کیونکہ انہیں بھاری ایک خرچہ کرنا پڑنا تھا اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے زمینی جنگ میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور اس میں بھی کوئی مسلمانوں کا بنائے واسلہ نہیں تھا یہ اسلہ رشیہ دیتا تھا طالبان کو ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ٹکنالوجی نہیں ہے رشیہ نے جو کولڈ وار ہاری تھی امریکہ سے انہیں افغانیوں کے طرح اس کا بدلہ پھر انہوں نے اتارا اسلہ ان کا ٹکنالوجی ان کی اور ہمارے پاس صرف وی لاغزیں بنانے کے لئے لوگوں کے خون گرمانے کے لئے تو ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریل ورڈ کو پہچانے یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے یہ حقائق والا معاملہ ہے اور حقائق کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے سیدونا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ آتے تھے تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار کے ساتھ ہی آتا تھا یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل تھی ورنہ وہ تو حضرت خالد ابن ولید کو قریب بھی نہ لگنے دیتا تو یہ جو آپ کو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ برابر کا اصلہ نہیں تھا اور صحابہ اکرام نے فتوحات حاصل کر لی پارشلی یہ بات درست ہے کوانٹی وائز ان کے برابر کا نہیں تھا لیکن کوالٹی وائز وہی تھا تلوار کے مقابلے پر تلوار ہی ہوتی تھی آج مجھے بتائیں ہمارے اصلے کیا اس قابل ہیں کہ ہم ان کو آنکھیں دکھائیں ہمارے پاس ایف سکسٹین ہے اور اس کے بھی جو پرزے خراب ہوتے ہیں کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں امریکہ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں اور اسرائیل کے پاس ایف تھرٹی فائیو ہے سولہ دھوڑی بتیت تین بھی چجمہ کرو تے پہنتی آنا ہے ایف سولہ اور وہ ایف پہنتیس اتنا فرق ہے اسے رنوے پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے اڑتا ہے اور ایسے ہی وہ اتر بھی جاتا ہے اور یہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے اور کافی ساری چیزیں ہیں اسرائیل نے ثابت کیا ہے سکسٹی سیون میں اس نے پوری عرب دنیا کو شکست دی ہے اس کے بعد سے بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت یورپ اور امریکہ اسرائیل کی پشت کے اوپر کھڑے میں اور ہمارے معاملات صرف دعاوں تک ہی ہو سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ہم کوئی مزمتی اقراردات پیش کر سکتے ہیں باقی یہ کہنا کہ ہم دو عرب ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ ساری باتیں ہم ساعت اکتوبر کو بھی سن رہے تھے اور انڈ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے میں نے پہلے دینی کہہ دیا تھا کہ اب اسرائیل اس معاملے کو فنش کرے گا پلکل لوگ کہہ رہے تھے جی آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نے کہا تھا یار خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو ٹھیک ہے آپ نے ڈالرز بنا لی ہیں اس طرح کے وی لاغز بنا کے لوگ کا خون بھی گرما لیا نوجوان نسل کے منٹل موڈل بھی بدلنے کی کوشش کی اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا یہ صرف علمی شعوت ہے ویڈیوز میں پوری کریں اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے بالکل ذہن میں رکھیے گا جس طرح ہمارا یہ دعوی ہے کہ آج تک جتنی بھی اسلامی ارگنیزیشنز آئیں ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے انہوں نے اصل مرز کو نہیں پکڑا یا خلافت مومنٹ جو ہیں انہوں نے اصل مرز کو نہیں پکڑا اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان عقائد اور نظریات کے اوپر ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہیں جب تک آپ ان کے عقائد درست نہیں کرتے ان کے اوپر اسلامی نظام کا فائدہ ہی نہیں کیونکہ وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہے وہ تو صوفیاء کے اسلام کو مانتے ہیں وہ تو بزرگوں کے اسلام کو مانتے ہیں ان کے تحت تو ہر بزرگوں کے مزار بننا چاہئے قرآن و سنت کے تحت تو مزارات ہونے نہیں چاہئے اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جب کنفلکٹ آئے گا تو کیا اسلامی سزائن کے اوپر نافذ ہوں گی کیا اسلامی نظام ہوگا خیر یہ لقص ہے یہ ٹاپک ہے یہ ٹاپک نہیں تھا ٹاپک وہی جو پانچ گائے خریدی ہیں انہوں نے جس کے ایسے مسلمان پرشان ہیں کہ پتہ نہیں اب ان کا مسایہ نکل آئے گا انٹی کرائسٹ مسیخ الدجال جھوٹا دجال وہ بھی مسایہ ہے وہ جھوٹا مسایہ ہے اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں جو کہ سچے مسیح ہیں یہ جو اپریل دوہزار چوبیس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو پانچ ہائی فر منگوائی میں گائے ان کی قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے کیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے اس کے لئے قربانگاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے این ممکن ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے اگر وہ بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکے یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسائیہ آئے گا یہ ان کا عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے ہاں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسائیہ آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا اور سچے مسائیہ ایسا ابن وریم ہے جو اس دجال کو گتل کریں گے اور اس کے پر میں کافی دفعہ تفصیل ویڈیوز بنا چکوں آج ٹاپک نہیں کہ میں اسے ڈسکس کروں آج اس مین ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے جو اس وقت ٹیمپڈ فارم میں تورات موجود ہے انجیل مقدس کے نام سے جو بائبل سوسائیٹی انارکلی لاہور والے ہیں وہ مفت بھی بھی جوا دیتے ہیں ویسے اس کا پی ڈی ایس بھی پروفیشنل اویلیبل ہے گوگل کے اوپر اگر آپ جائیں ٹائپ کریں تو آپ کو مل جائے گا اس میں جو اول ٹیسٹیمنٹ ہے تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل اور باقی انبیاء کے صحائف اور زبور اور باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اس میں جو اول ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چپٹر ملے گا بک آف نمبرز گنتی کا باب اس میں جو چپٹر نمبر نائنٹین ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ایک بقیدہ پورا چپٹر ہے جس میں آلموسٹ بائیس آیات ہیں اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان کے پریسٹ کے لیے یا ربائے ان کو کہتے ہیں وہ ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرکلر کی گائے کو زبا کیا جائے اور سپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے وہی لگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے لیکن زمین و سمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر ظاہر ہے ہم تو وہی واقعہ مانیں گے جو قرآن میں ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توریت کے اندر کونسا واقعہ لکھا ہے توریت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اس طرح ایک بچھڑے کی قربانی کریں گے جو شوخ ریڈ کلر کا ہو قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ شوخ زرد کلر ہے اب جو لنگویسٹک کے مہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بسیکلی ایک لینگویج کا بیریر ہے عربی زبان میں اس کے قویلنٹ یہی ورڈ یوز ہوتا تھا ویسے بھی ڈارک زرد کلر اور شوخ ریڈ کلر آل موسٹ قریب قریب ہوتے ہیں لہٰذا اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے برل وہ ایک یونیک قسم کا بچھڑا تھا جس کی پوری تفصیلات صورت البکرہ میں آئی ہیں جو انہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کس رنگ کا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہ بولتا بھی تھا اور وہ بنی صاحب کے لئے ازمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ ہم نے فطرے میں ڈالا ہے تیری قوم کو ہے موسیٰ جو تُو نے کوہیتور پہ آنے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فطرے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا ہے سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبریل اسلام کے پاؤں کی خواب جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی وہ جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ نکل آتا تھا قرآن میں اشارتاً اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے رسول کے پاؤں کی خاک لی یعنی حضرت جبریل اسلام کے اور ان کا پاؤں تھا یا ان کی سواری کا پاؤں تھا برل اتنی تفصیلات میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے برل اس کو اس نے وہ بچڑے میں ڈالی اور اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی اور وہ بھی ایک رینڈم آوازیں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈریکٹ کلام کر لیتا تھا بس جو بے ڈھنگم قسم کی آواز نکل آتی تھی اور سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب ستر ہزار اصحاب موسیٰ جو صحابہ تھے مرتد ہوگے ایک دن کے اندر اور بعد میں پھر قتل مرتد کی سزا آئی ان کے لیے توریت میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کو رب مانا اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوگی پھر اس گائے کی محبت یا بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے اور اس پر وہ بہانے بنا رہے تھے اس کی ایک بزاہ ریزن بھی تھی ایک اندھا قتل تھا جس کے قاتل کو ڈھونڈ رہا تھا جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا وقتی طور پر وہ زندہ ہوا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور قاتل کا بھی پتا چل گیا یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پھر وہ زمین پر چلنا پھر نہ شروع ہو گیا نہیں وقتی طور پر گوائی دی پھر وہ دوبارہ مر گیا جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم بھی وقتی طور پر مردوں کو زندہ کرتے تھے دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو دنیا میں ایک دفعہ آیا اور چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا موت کے ذریعے گیا عیسیٰ ابن مریم چونکہ زندہ اٹھائے گئے اس لیے واپس آئیں گے اس میں بھی میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے اس قاتل کا بھی پتا چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک مورزہ بھی دکھا دیا قرآن میں تو یہ واقعہ توریت کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں اور اس کو زبعہ کرنے کے بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں اب واللہ والم یہ اریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی کچھ مکس کر دی ہیں اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی کریں کہ اسے آپ راک بنائیں اور اس کی راک کو پھر پانی سے مکس کریں اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے پاکیزگی حاصل ہوگی اور یہ ایکٹیوٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر ربائیوں کے اوپر تاکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف ہو کے ان کے بیچے یہ سٹوڈی ہے اس کی تو یہ میں نے آپ کو تورایت والا جو ورجن ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر کس حوالے سے لکھا ہے قرآن کے ساتھ اس کا کوئی لینہ دینا نہیں